اسلامی ناظرین میں ہوں عدیل احمد اور میں انتہائی مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے کیا انسانی اکل اس بات کی یقین کر سکتے کہ ایک دس ماہ کی بچی اپنے ہی پیٹ میں اپنے ہی بھائی کو جنم دیتی ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے ایک ایسا منفرد واقعہ جو کہ ہمارے ملک پاکستان میں پیش ہے سادکہ بات کا علاقہ ہے اب میں آپ کو ایک آوریو بتاتا ہوں کہ ایک دس ماہ کی بچی کو جب ہسپتال لائے جاتا ہے تو اس کو پیٹ کی ایک شکایت ہوتی ہے پیٹ کی درد کی ایک شکایت ہوتی ہے تو جب ہسپتال میں علاج اس کا شروع کیا جاتا ہے اور جب آپریشن کیا جاتا ہے تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ دس ماہ کی بچی اپنے بھائی کو جنم دے رہی ہے اس کے پیٹ میں جو درد ہے وہ درد نہیں ہے بلکہ اس کا ایک بھائی ہے چھوٹا اس کے پیٹ میں تو یہ جو تمام واقعہ پیش آیا ساتھ کا بات کے علاقے میں پیش آیا اور یہ ایک منفرد واقعہ پیش آیا اور تمام انسانیات اس چیز پر سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا بڑھتے چلیں آگے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آخر یہ تمام معاملہ اور اس کی حقیقت کیا ایک صاحب کے گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی ہے اور بڑی خوشیاں بانٹی جاتی ہیں اور اس بچی کے پیدائش کے ایک ماہ بعد ہی ان کو یہ شکایت محسوس ہوتی کہ شاید بچی کے پیٹ میں درد ہے کیونکہ بچی بے انتہار ہوتی ہے اسی سلسلے میں وہ صاحب اس کو جو ہے اپنی بچی کو مختلف کلینکس میں لے کے جاتے ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر یہ معاملہ کیا چلے تو الٹرساون کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید بچی کے پیٹ میں جو ہے وہ رسولی ہے تو نو مہینے کا ایک طویل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ چل لہا ہوتا ہے آخر کار یہ لوگ سادکاباد کے علاقے میں ایک ہسپتال ہے وہاں پہ بچی کو لے جاتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے لئے جب ڈاکٹرز ان کا معاینہ کرتے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر مشتاک احمد ہوتے ہیں تو انہوں نے جب بچی کا معاینہ کیا تو بچی کے پیٹ میں جب انہوں نے الٹرساون کیا تو بچی کے پیٹ میں رسولی جو ہے وہ ان کو لگا کے شاید یہ رسولی ہے اور پانی کی جھلی بھی نظر آتی ہے تو انہوں نے ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ شروع گھر دیا دو گھنٹے کے ایک طویل آپریشن ہوا اور اس کے بعد ڈاکٹرز دھنگ رہ گئے اور اس کی ٹیم بھی دھنگ رہ گئی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے بھائی یہ ہے کیا تو جب وہ رسولی نکالی گئی تو وہ رسولی نہیں تھی بلکہ وہ اس بچی کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو کہ اس کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا تو ایک دس ماں کی بچی نے اپنے پیٹ میں نو ماں کا بچہ یعنی کہ اپنا بھائی جو ہے وہ اس کی پرورش کی ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بچی بھی زندہ ہے اور اس کے پیٹ سے جو وہ بچہ نکلا ہے یعنی کہ اس کا بھائی وہ بھی زندہ ہے تو ڈاکٹر مشتاک ایم صاحب نے تمام ڈیٹیلز کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ جو واقعہ یہ بڑا ایک منفرد واقعہ ہے اور یہ جو ہے اب لوگوں کی بڑی بڑی سوچ جاری ہوتی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کیسے جاتا ہے اب زیادتی کی طرف بھی لوگوں کا ایک مطلب سوچ جاری ہوتی ہے کہ شاید کچھ ایسا معاملہ لیکن وہ دس ماں کی ایک بچی ہے تو انسانی سوچ جو ہے اس طرف کو جا بھی نہیں سکتی ہے انسان ایسا کر بھی نہیں سکتا ہے تو خیر چلیں مدے کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر مشتاک ایم صاحب نے کہا کہ ایسا یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا ایک منفرد واقعہ ہے اور ہم نے جو ہے وہ جب الٹرا ساؤن کے بعد بچی کا معاینہ کیا اور اس کے بعد جب ہم نے آپریشن سٹارٹ کیا تو آپریشن میں ہمیں جو ہے وہ رسولی نہیں بلکہ اس کے پیٹ میں ایک بچہ جو کہ اس کی افضائش ہو رہی تھی اور وہ بڑا ہو رہا تھا تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھ کے دھنگ رہ گئے تھے تو ڈاکٹر مشتاک ایم صاحب نے بتایا بلکہ پاکستان میں پاکستان کے ایک علاقہ ساتھ کاباد میں پیش آیا تو خیر آپریشن جو ہے وہ کامیاب رہا دونوں بچے جو ہے وہ محفوظ ہیں اور یہ تمام معاملہ آپ کے سامنے رکھا تو ناظرین جب ڈاکٹر مشتاک ایم صاحب نے کچھ مزید ڈیٹیلز بتائی تو انہوں نے بتایا کہ ایک بیماری ہے جس کو فیوٹس انفیٹو کہتے ہیں اور یہ وہ بیماری کے جس میں جب جڑوہ بچوں کی ویلادت ہو رہی ہوتی ہے تو ایک بچہ دوسرے بچے کے پیٹ میں پروریش کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ تمام معاملہ جو ہے وہ آج ہم نے آپ کے سامنے رکھا تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالی جو ہے وہ بہت بڑا ہے اللہ تعالی بہت عظیم ہے اور اس میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے بڑی چیزیں چھوڑ دیا کہ اس سے ہم سیکھیں تو اسی کے ساتھ کمنٹ سیکشن آپ کے پاس اپنے رائے سے اگاہ کیجئے گا اجازت جاؤں گا السلام علیکم